ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کی ترقی و خوشحالی کو پیش رزر رکھتے ہوئے بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساتھ فیصلہ سناتے ہوئے آرٹیکلز 370 اور 351 کے خاتمے کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں سابق کورٹ کمانڈر جمہو کشمیر لیفٹینٹ جنرل کمل جیت سنگھ ڈھلو نے این آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہا اور وضاحت کی کہ کیسے آرٹیکل 370 اور 351 کا ہٹنا ضروری تھا 370 کے تحت یہ تھا کہ جمہو اور کشمیر میں بھارت کا سمیدان لاغو نہیں ہوگا لیکن کیسے دیکھتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں کشمیر اور جمہو اور کشمیر کی خوشحالی کے طور جمہو اور کشمیر کا جو عوام ہے ان کے لیے گربت کی زندگی سے باہر نکل کے پروگریسیو جندگی، ایڈوکیٹڈ جندگی، جیادہ جوب اپرچونٹیز، جیادہ ٹوریزم جیادہ اپنا فائدہ منافعہ یا گھر کی آمدن بڑھے گی یہ جو دھارہ 370 اور 35 سے یہ جب اپنے کونسیچیوشن میں یا سمیدان میں اس کو ایڈ کیا گیا تھا جوڑا گیا تھا تو they were temporary and transitional in nature لیکن because of various reasons, some political, some otherwise ان کو لگاتار سمیدان کے اندر جاری جکھا گیا اور 370 کے تحت یہ تھا کہ جمہو اور کشمیر میں بھارت کا سمیدان لاغو نہیں ہوگا وہاں پہ رنبیر پینل کورٹ کے تحت پوری کاروائی چلے گی so this had lot of drawbacks میں نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں بہت detail میں لکھا ہے کتنے گازی آئے کتنے گازی گئے میں اور کیونکہ جس دن 370 اور 35 سے ہٹائی گئی پانچ گست دو جار انی میں اس ٹیم پہ چنار کورٹ کا کورٹ کمانڈر تھا کشمیر کا کورٹ کمانڈر تھا جس کا line of control اور وادی کے بھیتر پورے military operations کا میں جمعوار تھا تو اس کو abrogate کرنے کے لیے ایک بہت سوچے سمجھے طریقے سے یہ ترتیب بنائے گی اور اس کو execute کیا گیا تین سو ستہ جیسے آپ نے پوچھا کی میں کیسے دیکھتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں کشمیر اور جمعوار کشمیر کی خوشحالی کے طور جمعوار کشمیر کا جو عوام ہے ان کے لیے گربت کی زندگی سے باہر نکل کے progressive زندگی educated زندگی جارہ job opportunities جارہ tourism جارہ اپنا فائدہ منافعہ یا گھر کی آمدن بڑھے گی تو خوشحالی کا دور ہے پچھلے چار سال میں جب سے یہ دھارہ ہٹی ہے تب سے یہ already دکھ رہا ہے یہ کس طرح سے ایک institute کیا گیا کیونکہ آپ تو main تھے وہاں پہ چیت تھے اور کس طرح سے ہومنیسٹری سے میٹنگ ہوئی اور کس طرح سے آپ کو یہ پتہ لگا گی اس کو کرنا ہے کیسے ریڈی ہوا کیونکہ یہ آسان نہیں تھا بڑا چیلنجیبل جوک تھا جیسے کہ آپ نے بتایا کی کیسے ہومنیسٹر صاحب سے میٹنگ ہوا تو یہ بات چھبیس جون دو ہیار انیس کی ہے چھبیس اور ستائیس جون کو ہومنیسٹر صاحب شریعہ منشاہ جی وہ جمہو اور کشمیر کے دورے پہ تھے تو چھبیس جون قریب قریب چالیس دن پہلے تھی پانچ اگس سے تو چھبیس جون کو کافی بہتاری میٹنگز ہوئی جس میں تمام ادھکاری شامل تھے سیکیورٹی فورسز کے بھی سیول ایڈمنسٹریشن کے بھی اور ہومنیسٹر صاحب کے ساتھ دیر رات تک قریب ساڑھے گیرہ بارہ بجے تک لاسٹ میٹنگ چلی تو اس کے بعد میں جب میں واپس گھر آیا تو رات کو دو بجے کے قریب مجھے ایک فون آتا ہے کہ سر صبح سات بجے ہومنیسٹر صاحب کے ساتھ میں بریکفاسٹ میٹنگ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تین بجے دوبارہ ایک فون آتا ہے کہ سر آپ کیا کھائیں گے بریکفاسٹ میں تو میرا جواب تھا جو سب لوگ کھائیں گے وہ میں بھی کھاؤں گا تو اس وقت مجھے بتایا گیا کہ اس میں صرف آپ اور ہومنیسٹر صاحب ہوں گے اور اس میں دوسرا تیسرا آدمی کوئی نہیں ہوگا تو جب میں سبس سات بجے وہاں پہنچا یہ ہومنیسٹر صاحب نے پکا ان کے جو بھی آدمی کام کر رہے تھے انہوں نے آلو کے پرانٹھے اور ڈھوکلا اور کئی کچھ تھا لیکن ٹیبل کے اوپر کھانے کے ونجنوں کے علاوہ جو بہت سارے مسئلے تھے بہت لمبی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی کہ اگر سرکار کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے وادی کے بھیتر اور لائن آف کنٹرول کے اوپر اس میں پوری ڈیٹیل میں بات کی کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے اگر وادی میں مان لو کی میوٹنی ہو سکتی ہے جہاں اپرائزنگ ہو سکتی ہے جہاں توڑ فور کی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں جہاں پورا وادی بند ہو جائے گی جیسے کچھ سال پہلے ایک ٹیرریسٹ کے مرنے کے بعد میں ہوا تھا تو ان سب باتوں کے اوپر سوچ ویچار کیا گیا اور ان سب کو کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے گا کیسے ٹیکل کیا جائے گا اس کے بارے میں بات چیت ہوئی تو میرا کہنا یہ تھا کہ سر پیس بالکل قائم رہے گا شانتی قائم رہے گی کوئی بھی انہونی گھٹنا ہم لوگ ٹیم سکیورٹی فورسز ہونے نہیں دیں گے تو ایک وقت پہ جب بات کی اس لیول پہ پہنچی کی تو آپ کیا سوچتے ہو تو میرا ہومنسٹر صاحب کو یہ بتایا میں نے کہ اگر اتحاس لکھنا ہے تو کسی کو اتحاس بنانا پڑے گا we have to write history only if we have created history تو وہ اتحاس جو بنایا گیا آج میں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے باقی بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور آج پانچ ججوں کے بینچ نے سپریم کورٹ کے اس اتحاس کے اوپر مہر بھی لگا دیا تو وہ اتحاس جو شروعات ہوئی پانچ اگس دو ہزار انیس کو اور ستائیس جون کی صبح کی جو میٹنگ تھی اس میں جب آخری میرے سے پوچھا گیا ہومنسٹر دوارہ کی پھر جمعواری کس کی ہے تو میرا کہنا تھا کی ٹیم سکیورٹی فورسز کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ مہنوں میں اتنی تیاری کی ہوئی تھی جیسے اتنے کچھ کیا ہوا تھا جس کا میں نے جکر اپنی کتاب کتنے گازی آئے کتنے گازی گئے میں کیا ہے وہ پوری چیز میرے کو ایک حوصلہ دے رہی تھی کہ یس کونفیڈنس دے رہی تھی کہ ہم کوئی گلت کام ہونے نہیں دیں گے نہیں تو کچھ پولیٹیشنز کچھ پرانے چیف منسٹر نے بولا تھا خون کی ندیاں بہ جائیں گی ترنگے کو کندہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ٹیم سکیورٹی فورسیز اور سرکار نے پوری شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ دھارہ تین سو ستر کی اپروگیشن کو لاغو کیا اور باقی جیسے سب بولتے ہیں ریسٹیز ہسٹری جمہ کشمیر کی ترقی و خوشحالی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساتھ فیصلہ سناتے ہوئے آرٹیکلز تری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کے خاتمے کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں سابق کورٹ کمانڈر جمہ کشمیر لیٹنان جنرل کمول جید سنگھ ڈھلو نے اے این آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہا اور وضاحت کی کہ کیسے آرٹیکلز تری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کا ہٹنا ضروری تھا چند چودی کو سپریم کورٹ کو وضائی دیتا ہوں سب پریستیتیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں میں اس کو سوابت کرتا ہوں جلد جلد ہماری سٹیٹھوڈ پھر سے ملنی چاہیے موڈجی سے بھی یہی پرارشنا ہوگی کہ اب وہ جلد جل راجت کا درجہ دے لیں سپریم کورٹ نے بہت باریکی سے ہر ایک وشے کو دیکھا ہے جو میں نے سنا چیف جیسٹس جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک ایک کلوز ایک ایک سب کلوز کو انہوں نے دیکھا ہے اور سب پریستیتیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں میں اس کو سوابت کرتا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے یہ بات ہوا میں تھی تو اب کم از کم سپشٹ ہو گیا ہے کہ جو ہوا وہ ویدی تھا راجنیتی گروپ پہ کوئی سمجھے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بات اور ہے لیکن لیگل درشتی کون سے نیایک درشتی کون سے وہ ویدی ہے ایک تو بات ہی ہو گئی دوسری دو باتیں بڑی اچھی سپریم کورٹ نے کہی میں تو چند چور دی کو سپریم کورٹ کو وضائی دیتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد ہماری سٹیٹھوڈ پھر سے ملنی چاہیے وہ ہمیں سویکار نہیں تھا کسی کو بھی کسی کے گرے سے نہیں اتر رہی کیونکہ جمہو کشمیر ایک بہت وشیش راجی تھا پہلے کہتے تھے یہ مکٹ ہے یہ بھارت برش کا یہ ہے مکٹ کیا رہا پھر ہریانہ اور ہمارچل سے بھی نیچے آگئے یونین ٹیلیٹری بن گئے تو وہ جلد از جلد میں سمجھتا ہوں میری موڈی جی سے بھی یہی پرارسنا ہوگی کہ اب وہ جلد از جل راجی کا درجہ دینے یہ جلوری نہیں کہ پہلے چناؤں ہوں پھر اس کے بعد راجی کا درجہ دیا جائے بلکہ اگر چناؤں ہوں تو راجی کے لیے ہوں یونین ٹیلیٹری کے لیے کیوں ہوں تو دوسری بات یہ بنتی ہے کہ بھی انہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چناؤں ہو جانے چاہیے ستمبر دوہزار چاہت وہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ بڑی دیل سے چناؤں نہیں ہوئے ہیں اور کچھ سے لگتا تھا کہ کچھ اس کو آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ٹھیک ہے اگر ساتھ ہے کرونے ٹائز میں کاری دے دیا سمیں دے دیا ہے یہ کہوں گا اس کے بارے میری اپرتی کیا ایک بات میں اس پہ اور کہہ دوں مجھے پتہ ہے کہ جمہو کشمیر کے کچھ لوگوں کو یہ نرنے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ میری ان سے رائے ہے ان کے ہمدرد ہونے کے ناتے کیونکہ میں بھی تو جمہو کشمیر کا ہی ہوں ہمارا سارا اگر راجے اکھرا تو جمہو کشمیر کی وجہ سے تو ان سے میری پراتنہ ہے کہ اب وہ اس کو سویکار کرنے اب کوئی بیرود کرنے کا لاب نہیں ہے اب وہ راجنیتی کے لیے تیار ہو جائے جب چناؤں ہوں تو چناؤں ڈٹھ کے لڑے لوگوں کو بوئی بھی لگتی ہیں تو اس کو اب سویکار کر لینا چاہیے سب کو اچھے حدے سے تاکہ جو بدمزگی ہے جو ایک کڑا کڑواہٹ ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے اور جمہو کشمیر کے لوگ پھر سے ہم آنگی سے اور خوش اسروبی سے پسندتہ سے آپس میں مل کے رکھیں کشمیر ویلی میں ہندی زبان کو فروغ دینے کی خاطر کشمیر کلچرل اکیڈمی نے ایک پروگرام ترتیب دیا اس پروگرام کا مقصد علاقے میں کلچرل ڈائیورسٹی کو آگے بڑھانا تھا موسیقی 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 یہاں پہ بہت الگ الگ کلچر پروگرامز کیے گئے ہیں جو بہت زیادہ آکرشک تھے جس سے دیکھیں ہمیں بہت زیادہ مہتو پورنا ملی کلچر کے لیلیٹیڈ بھی اور ہندی کے لیلیٹیڈ بھی ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس بتائی گئی کافی چیف گیٹس بھی آئے ہیں جن کے ہم نے سپیٹس لنیا اور وہ بہت اچھی تھی اور نے ہمیں اور ہی پیزا تھا ہندی کی طرف انٹرس دلوایا کی علیہ کرتے اور 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 کچھیں گیا ، جنب میں کے لیلک کریں nuestros سپیٹس deato کے لیلیٹی خored سے دیود میں覆 Ra cole ساکر iki ت faço ہمیں زیادہ آخر بش acres اور کم سے دیود میں دیودиной دل怖ہ ہمیں ڈیوب لو ملی ک bombے ہمیں زیادہ ملے ounty چینول کو ترمے لوگ اگر س segu dass موکا دیا ہے کہ ایک تو وہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کا جو ہے وہ اظہار کریں گے شوکیس ہوگا دوسرا یہ کہ ان کے اندر رشتے باشا کے حوالے سے ایک لگن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اکیڈمی آف آر کلچر لینگوز چونکہ باشاوں کے حوالے سے ہی کام کرتی ہے سنچکریتی کے حوالے سے کام کرتی ہے تو اس حوالے سے ہمارا یہ کرتے ہو بھی ہے کہ ہم ایسے پروڑرم جو ہے ہم آج ہو جت کرتے رہے تو آج کا پروڑرم جو ہے اسی سلسلے کی ایک گڑی ہے جو ہم ایک انجیو کے ساتھ مل کر یہ پروڑرم جو ہم نکت کر رہے ہیں گل مرگ میں سیاہوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک کونگ دوری میوزیکل ایونٹ کا انقاد کیا گیا اس ایونٹ کا احتمام دپارٹمنٹ آف ٹورزم جو مو کشمیر کیبل کار کورپریشن نے کیا تھا سیاہوں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس فیسٹیول کو دیکھا موسیقی آج کا پروڑی کامز سرا اسیم پروڑی کامز سورج رہے موسیقی 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 ہوا لگتا ہے تو اس منت میں جو ہم نے یہ کنسپٹ آیا ہے انہی کریزن دیموں کو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اسٹیبلش کریں گے تو چلاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا یہاں پہ جورنگ ونٹر منتھ میں جب یہاں پہ آٹم فولیج ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہاں پھول نظر آئیں گے تو وہی کنسپٹ آیا ہے ہم نے یہاں پہ یہ پھوٹی ون ویریٹیز ہے ہمارے پاس جو گلی دعوود کی کریزن دیموں یہ ٹولپ ٹولپ تو ایک مینے رہتا ہے یہ ہمارے یہاں پہ آپ نے ابھی دیکھا ہمارے فیلڈ میں یہ ڈیڑھ مینے سے یہاں پہ ہے ابھی بھی اس کو نومبر کا مینہ آپ ٹو ڈیسمبر میں بھی یہ رہے گا پورا بلوم میں تو دوسرا چیز کا فائدہ کیا ہے اگر ہماری جو یہاں پہ ہے جو گورنمنٹ آف جومورٹ کشمیر کے جو یہاں پہ ہے سرکار ہے اگر وہ چاہیں گے اسی کو ایک بڑے پیمانے پہ کسی گارڈن کو ہم ڈیولپ کریں گے یہاں پہ تاکہ اس سے کیا ہوگا بہت سارے ہمارے یہاں پہ ریونیو جنریٹ ہوگا یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے ہمارے جو سکاورسٹ کشمیر ہے یہاں پہ تو آئے دن ڈسکوریز ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ کیا ہے جب آپ کا آف سیزن ہوتا ہے تو کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں کچھ فلارز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی آویلیبل نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ ایسی پلانٹس کی ورائیٹیز بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ کو آف سیزن میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹولپ گارڈن ہمارے ویسنیٹی ایریا میں ہی آتا ہے شالی مار سائٹ سے آگے تو اب وہاں پہ دیکھو گے کہ کتنی ورائیٹیز ہوتی ہیں اور وہ کتنی اٹراکشن ہے ٹوریزم اٹراکشن ہے وہ بہت ہی اچھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ دہ تینگ ہے کہ جو اس میں ٹولپس ہے آپ کے وہ بہت ہی کم سمیں تک رہتے ہیں تو لیکن اس کے بعد جب ہمارا اکٹوبر یہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آف سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے زیادہ تر ورائیٹیز فلارز کے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آلڑی بنائے رکھے ہیں فلارز کی کچھ ورائیٹیز جو آپ کو آف سیزن میں بھی دیکھنے کو ملیں گی تاکہ آپ کو جو زمین ہے وہ بہت ہی اچھی لگے بیرن نہ لگے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن